اسلام علیکم کلاس فور کیسے ہیں بچو آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی بچو آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر ٹین ہے اور عنوان میں ہمارے پاس آج بھی ہے خدمتگار کون اس کی ہم نے پڑھائی کی تھی اور اس میں ہم نے سبق پڑھا تھا سبق میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خدمت کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے سوال جواب کیے تھے آج جو ہمارے پاس کام ہے وہ ہے اس کی کتابی مشک جلدی سے صفحہ نمبر پینٹالیس یعنی کہ پیر نمبر فورٹی فائف آپ لوگ اپن کر لیں اور اپنی پینسل اور ربر جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ کام کر سکیں پہلا جو سوال ہے وہ ہمارا ہے الفاظ کے توڑ کے جوڑ ہیں لیکن بیچ میں سے ایک اک لفظ جو ہے وہ کھایا واہ ہے جیسے کہ خالی جگہ انہوں نے دیویا ہم نے وہاں پہ سواد اور سین ان دو حروف کا استعمال کرتے ہوئے لفظ بنانے ہیں جیسے کہ پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بنایا ہے سواد دال یہ صدیق اور کاف صدیق ٹھیک ہے دوسرا میں نے بنایا کاف سین کس میم تیمت کسمت تو کیسے دیکھیں گے کاف سین کس میم تیمت کسمت آگے ہے بے یہ بے بے سین چھوٹیے سی بے بے سی تو یہاں پہ بھی ہم سین لگائیں گے بے بڑھئے بے اور بے سین چھوٹیے سی بے بے سی چوتھا ہمارے پاس ہے اسہ آئین سواد علف اسہ تو یہاں سے لکھیں گے آئین سواد علف اسہ آگے ہے افسوس آگے ہے نیچے دیے گئے الفاظ میں سے کچھ جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لائن لگائی ہے جس کے نیچے لگی ہے اس کے معنی پر کہ جواب پر دائرہ لگائی ہے یعنی کہ ایک جملہ لکھا ہے اس کے نیچے لائن لگائی ہے ایک لفظ کے نیچے اور نیچے ہمیں تین تین آپشنز دی ہیں صحیح جواب کے اوپر دائرہ لگانا ہے بڑھیا پیون لگے کپڑے پہنتی تھی تو پیون پر لائن ہے تو پیون کا ہم نے کیا پڑھاتا جوڑ تو اس کا کیا معنی لکھیں گے پہلا ہے گوٹا کناری موتی جوڑ تو جوڑ صحیح ہے تو جوڑ پہ ہم دائرہ بنا لیں گے وہ شخص بلا ناغہ بڑھیا کے گھر آتا تھا بلا ناغہ ہوتا ہے روزانہ ہر ہفتے ہر مہینے یا روزانہ تو روزانہ پہ دائرہ لگا لیں گے آگے ہے بڑھیا نابینہ تھی لیکن پھر بھی اس کا گھر ساف تھا اور نابینہ کیا ہوتے ہیں نابینہ اندھا جو دیکھ نہ سکے اندھی کمزور یا بیمار تو کیا ہوتا ہے اندھی تو یہاں پہ اندھی پر دائرہ لگا لیں گے آگے ہے وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے خدا ترس ہوتا ہے رحم دل تو جواب میں ہمارے پاس کیا ہے برا رحم دل اچھا تو رحم دل پر ہم دائرہ لگا لیں گے اس شخص نے اسہ ساف کر کے چار پائی کے ساتھ رکھ دیا اب اسہ کے نیچے لائن لگائی ہے تو اسہ کیا ہوتی ہے لاتھی ٹھیک ہے جوتے برطن لاتھی تو لاتھی پر ہم نے دائرہ لگا لیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے الفاظ کے معنی پر ہم نے دائرہ لگانا تھا نیچے ہے الفاظ کے جملے بنایا ہے خدا ترس خدا ترس ہوتا ہے رحم دل اس کا ہم بنا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت خدا ترس انسان تھے یا یہ بھی بنا سکتے ہیں علی خدا ترس انسان ہے ٹھیک ہے دوسرا ہے اسہ بڑھیا کے پاس ایک اسہ تھا یا بنا سکتے ہیں میری دادی کے پاس ایک اسہ ہے یا بڑا آدمی اسہ سے چل رہا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لکھ لیا بڑھیا کے پاس اسہ تھا ٹھیک ہے آگے ہے نابینہ نابینہ کا آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں بڑھیا نابینہ تھی ہمیں نابینہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے مدینہ منورہ میں ایک نابینہ بڑھیا رہتی تھی ٹھیک ہے پھر آتا ہے بلا ناغہ روزانہ میں بلا ناغہ سکول جاتی ہوں ٹھیک ہے یا ہم بلا ناغہ سکول جاتے ہیں آئیشہ بلا ناغہ پڑھتی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں بلا ناغہ میں بلا ناغہ سکول جاتی ہوں بلا ناغہ ہوتا ہے روزانہ یعنی کہ بغیر ناغہ بغیر چھٹی کے پیوند بڑھیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی ٹھیک ہے علی کے کپڑوں میں پیوند لگے ہیں تو کچھ بھی آپ لکھ سکتی ہیں علی کے کپڑوں میں پیوند لگے تھے ٹھیک ہے لاس ماں میں پاس ہے بے سہارا بے سہارا ہمیں بے سہارا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں علی بے سہارا ہے یہاں ہم لکھ سکتے ہیں بڑھیا بے سہارا تھی یہاں ہم نے لکھ دیا بڑھیا بے سہارا تھی ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں نے الفاظ جو ہمیں دیئے تھے ان کو جنگلوں میں استعمال کیا اب آپ نے بھی کیا کرنا ہے اپنی کتابی مشکہ صفحہ نمبر 45 اور 46 مکمل کرنا ہے اور یہ جملے آپ نے کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس سے جملے بنائیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو صرف طریقہ بتایا کہ کیسے ہم جملے بنا سکتے ہیں آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے نئے جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا کام ہے اللہ حافظ موسیقی